جی ہم لوگ یہاں پہ یکرین اور رشیا کے پر بات کریں گے اور اس کے پر بات کرنے کے لیے ہمیں ایک چلی کافی ڈیٹیل میں جانا پڑے گا سب سے پہلے تو میں آج شروع میں ہی آپ لوگوں کو جو ایک بات ہے وہ بتانا چاہوں گی وہ یہ بات یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ جو چل رہی ہے اس وقت یکرین اور رشیا کے بیچ میں یہ ایکچلی یکرین اور رشیا کی جنگ نہیں ہے یہ چائنا اور یو ایس کی جنگ ہے اور یہ چائنا اور یو ایس کی بھی exactly نہیں ہے یہ کس طریقے سے ایسے بن رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ نوو اور نوو کیا ہے اس کو آپ لوگ اگر چاہیں تو کومنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے گا لیکن میں یہاں شک بولوں گی نہیں لیکن یہ اس چیز سے ریلیٹڈ ہے کیا کہتے ہیں اسے آپ لوگ کیسے میں بولوں یہ جو ایک نئی دنیا اور جو اس میں ہونے والا جو ایک آرڈر ہے اس کا جو انگریزی میں پورا فریز ہے وہ نوو اس کا شورٹ ہے تو یہ جنگ ہے یہ ساری چیزیں پلاند ہوتی ہیں اور یہ کیوں پلاند کی جاتی ہیں یہ کیا ہوتا ہے ان کے پیچھے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کس طریقے سے ہوتی ہیں یہ جب آپ ایک آرڈر سے دوسرے آرڈر میں جانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کام کرتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 2020 میں بھی جو بڑا آئی ایک جس کی وجہ سے ہم سب اپنے موں ڈھا کے پھر رہے ہیں آج کل یہ بھی اسی چیز کا حصہ تھا اور یہاں پر ایکچلی دو گروپ کی جنگ ہیں یہ یہاں پر جو دو لوگ ہیں نا یہ یوکرین اور رشیا نہیں ہیں یہ یہاں پر امریکہ اور چائنا ہے یہ ان کے بیچ کی جنگ ہیں کیونکہ ابھی اگر آپ لوگوں کو پتا ہے جو کرنٹ آرڈر چل رہا ہے وہ کس کے انڈر ہے وہ امریکہ کے انڈر ہے لیکن امریکہ بھی جو پاپٹ ہے اصل میں اس آرڈر کو کون چلاتا ہے یہاں پر اگر آپ لوگوں کو پتا ہو تو وہ ہے اسرائیل اسرائیل بے شک میرے حساب سے تو خیر کوئی دیش ہے بھی نہیں لیکن آپ لوگوں کے حساب سے ہے اور میں اس بات پر یہاں پر ہم یہاں پر اس بات پر بحث نہیں کریں گے لیکن چلیں یہاں پر جو اسرائیل ہے وہ چلاتا ہے اور وہ کیوں چلاتا ہے اور کیوں نہیں چلاتا یہ کیا اس کے پیچھے ریزنز ہیں یہاں اس کے پیچھے بھی آپ لوگوں کو یہ چیز بہت ضروری ہے سمجھنا ہے کہ دنیا کی جو ٹاپ فائیو رچسٹ میں ہمیشہ ٹاپ ٹین رچسٹ فاملیز کہتی ہوں لیکن میں آپ لوگوں کو یہاں بتاتی ہوں اگر آپ لوگ گوگل کریں گے نا آپ کو ٹاپ ٹین رچسٹ فاملیز بہت دوسری دکھیں گی وہ اتنی غریب رچسٹ فاملیز آپ کو گوگل پر دکھیں گی جو اصل میں رچسٹ فاملیز نہیں ہیں جو اصل میں رچسٹ فاملیز ہیں آف ریکارڈ وہ جو فاملیز ہیں وہ پوری دنیا کو چلاتی ہیں جن کی میں بات کرتی ہوں جس میں سے فائیو ڈینسٹریز ہیں صحیح اب وہ کون سی ہیں اور وہ کیا ہیں ان کے اوپر ہم اگر یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بات بتانا چاہوں تو اس میں سے ایک تو ہیسٹ فاملی ہے دوسری روک فائلرز ہیں تیسری روچ چائلڈ ہے ایکچلی جو روک فائلر اور روچ چائلڈ ہیں نا یہ دو فاملیز ہیں جو سینٹرل بینک کو پوری دنیا کے سینٹرل بینک کو کنٹرول کر رہی ہیں اور ایک زمانے سے کنٹرول کر رہی ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ جو پوری دنیا کو ہولڈ کرتی ہیں بیسیکلی یہ دو فاملیز کرتی ہیں اس کے علاوہ بھی اور بھی فاملیز ہیں جس میں سے ایک فاملی یہاں پر کونسی فاملی ہے کہاں گئے یہ تو روٹس چائلڈ ہے ایک اور ہے گیٹی گیٹی فاملی ہے جو سکوٹش ہے ٹھیک ہے ایک اور ہے جس کا نام ہے وینڈر بیلت یہ ایک اور فاملی ہے یہ بھی یہ ڈچ اور جوش ہیں اچھا یہ جو ساری پانچ فاملیز ہیں نا یہ کہیں نہ کہیں سے اگر آپ ان کا لینیج دیکھیں تو یہ جوش لینیج سے بلونگ کرتی ہے اس کی وجہ سے یہاں پر جو کہا جاتا ہے نا بات کی دنیا کی جو دنیا کو جو ہولڈ کرتے ہیں وہ جوش لوگ ہولڈ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے اسرائیل جو دیش ہے وہ جوش لوگوں کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے چھین کے بنایا گیا ہے فلسطین سے اور یہاں پر یہ صرف ایک دیش نہیں ہے جس پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے یہاں پر اگر میں آپ لوگوں کو آگے لے جا کر ہسٹری سناؤں گی یہ اپنے آپ کو تقریباً ان سے آدھے سے ساری جو یہ فاملیز ہیں جن کی میں بات کر رہی ہوں یہ سب اپنے آپ کو امریکنز کہتے ہیں یہ سب اپنے آپ کو امریکنز کہتے ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے تو سیونٹین ہنبریٹس میں جو سیونٹین سینچوری تھی اس میں امریکہ بھی جو ہے وہ ریڈ انڈین سے چھین کے لیا گیا تھا یہ سارے دیشوں میں یہ کام ہوا ہے میرا آپ سے نیو زیلنڈ کو بھی چھین آیا اور اسٹریلیا کو بھی چھین آیا کینsooڈا کو بھی چھین آیا یہ سارے دیشوں کو چھین آیا ہے ان کے جو جو نیٹیوز تھے یہ ایک ایک پرانا سلسلہ چلا رہا ہے انڈیا کو بھی چیننے آئے تھے اور افریقہ کو بھی چیننے آئے لیکن یہ جو ساری چیزیں چینی میں ہیں ان کے اوپر میں اگلی ویڈیو میں بات کروں کہ میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گی تو آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی کیونکہ میں یہاں پر اسرائیل اور فلسطین کی بات کروں گی اسرائیل جو دیش بنایا گیا تھا وہ ساری جو 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 فاملیز ہیں پوری دنیا کی ان کے لیے ایک دیش بنایا گیا تھا کہ ان کا ایک دیش ہو جائے کیونکہ یہ فاربیڈن کیا کہتے ہیں یعنی یہ ایک فاربیڈن کیا ہوتی ہے جوش کیا ہے یعنی اس کو کیا کہیں گے جوش لوگوں کو کیا ہوتی ہے فاملیز نہیں ہوتی ہے کیا ہوتے ہیں ریس کہلیں کاسٹ کہلیں پتہ نہیں اس کو آپ کچھ بھی کہلیں جو جو جوش ہوتے ہیں ان کا کوئی بھی دیش نہیں تھا دنیا یہ فاربیڈن لوگ ہیں ان کا زندگی میں کبھی بھی نہیں رہا تو ان کو ایک دیش چاہیے تھا جو یہ کہہ سکیں کہ ہم ہم اس دیش کے لوگ ہیں جیسے انگلیش لوگ کہتے ہیں کہ انگلینڈ ہمارا ہے یا عربز کہتے ہیں کہ جتنے عرب دیش ہیں وہ عربز کے ہیں صحیح ہے اسی طرح ہندوز کے ہندو کا ایک پورا ہندوستان تھا پہلے یا بدشت لوگوں کا ایک یا کئی سارے دیش ہوتے ہیں لیکن جو اسرائیل ہی نہیں یہاں پر جو جو جوش لوگ ہیں ان کا کوئی دیش نہیں تھا تو یہ یہاں پر اسرائیل ان کے لئے بنایا گیا تھا تو یہ اسرائیل اصل میں جو ہے نا اسرائیل وہ اگدم سے بیٹھے بیٹھے کیوں تعمیر ہو گیا کیوں پورے فلسطین پر بھاری ہو گیا یا کیا ہوا یہ کافی ڈیٹیل کی بات ہے اور میں آپ لوگ کو یہاں پر سکسٹین ہنڈرڈ سے ڈیٹیل دوں گی اگلی ویڈیو میں میں آپ کو پوری ہسٹری میں لے کر جاؤں گی کہ پوری دنیا میں اصل میں کیا ہوا ہے ہم وہاں سکسٹین ہنڈرڈ سے بات کر کر یہاں تک آئیں گے اور آپ لوگ کو پھر سمجھ آئے گی کہ یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں یہاں پر میں کسی بھی مسلم نون مسلم یا آپ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کافر کہتے ہیں یہ جو ساری ان کے اوپر میں بات کروں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ساری چیزیں ہوتی کیوں ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ٹاپ فائف ڈینسٹیز ہیں نا یہ کنٹرول کرتی ہیں پوری دنیا کو اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی ہیں کچھ اور بھی فاملیز ہیں جس میں سے کوک فاملی ہے یہاں پر جرمن لوگ ہیں یہ لوگ اور یہ بھی یہودی ہیں جوش ہیں کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ جوش جو جرمنی میں نازیز تھے یا جو بھی ساری چیزیں تھیں وہ آپ کو پتا ہے تو وہاں پر کئی یہودیز جو ہیں یہ اس طریقے سے یہ لوگ ڈچ جوش فاملی ہیں کوک فاملی ٹھیک ہے اس کے بعد ان کا نام مجھے کیا ہیں یہ لوگ ان کا نام کیا ہے کیسے لیں گے سے سکیف کر کے شاید سکیف ہاں سکیف لیں گے تو یہ لوگ سکوٹش آئیرش ہیں اور یہ خالی سکیف اکیلے نہیں ہے سکیف اور میلن جو ہیں یہ ساتھ میں یہ دونوں فاملیز جو ہیں یہ سکوٹش اور آئیرش فاملیز ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے بھی نہیں اگر آپ گوگل کریں گے آپ کو اتنی پتا بھی نہیں چلے گا کیونکہ یہ لوگ اصل میں اگر ویلت کے حساب سے آپ دیکھیں نا ریچسٹ فاملیز کے حساب سے تو یہ اب اتنی ویلتی نہیں ہے لیکن ان کی پاور ہے ان کی یہ دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں پیچھے سے شروع سے ایک زمانے سے یعنی آپ اگر یہاں پر میں آپ کو ایک ایک اگزامپل دوں پولٹیکل فاملیز ہوتی ہیں آپ کے دیشوں میں وہ اتنی پاورفل نہیں بھی رہتی ہیں پولٹیکلی ٹھیک ہے اور دوسری پولٹیکل فاملیز یا پولٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان کو اوورٹیک کر لیتی ہیں یہ ویسے آپ گوگل کریں آپ کو مل جائیں گے لیکن یہ آپ کو پتہ نہیں جائے گا کہ یہ کتنی زیادہ انفلوینس رکھتی ہیں پوری دنیا میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ایک اور فاملی ہے جو کس کورٹس ہیں وہ ہیں اولین فاملی ہے ایک اور ہے بریڈلیز ہیں یہ تقریبا میرا خال سے دس فاملیز جو میں میں شاید ریچسٹ فاملیز کی بات کرتی ہوں یہ اس حساب سے ریچسٹ فاملیز ان سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں کیونکہ اس میں آپ لوگ کی امبانیز بھی ہیں ہمیں ان سے کچھ لینا دینا نہیں ان کا جو انفلوینس ہے وہ اس پوری دنیا کے اوپن نہیں ہے وہ دنیا کے ورلڈ آرڈر کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں ورلڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے والی یہ ان کو دنسٹیز کہلے ہیں آپ لوگ یہ وہ فاملیز ہوتی ہیں میں ان کی بات کرتی ہوں تو اس میں سے جو سب سے کنجر قسم کے لوگ ہیں یہ دو ہیں ایک روپ فالر ہے اور رچ سائل ہے اور میرا خالصے تیسرے میں پہ گیٹی فاملی جو ہے وہ بھی ہے لیکن یہ یہ لوگ جو ہے نا یہ مل ملا کر پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں تو اس وقت جو ورلڈ آرڈر ہے وہ کس کا ورلڈ آرڈر چل رہا ہے وہ اسرائیل اسرائیل یہاں پر ایک دیش بنا دیا گیا ان کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے لیکن اصل میں یہ لوگ سب الگ الگ جگہوں پر بیٹھے ہوئیں تقریباً یہ لوگ امریکہ میں ہیں یا فرانس بغیرہ میں بیٹھے ہوئیں ان کی جو فاملیز ہیں یہ اور وہ لیکن اصل میں اصل میں امریکہ جس کے لیے کام کرتا ہے وہ اسرائیل کے لیے کام کرتا ہے کیونکہ اسرائیل ہی اسرائیل جو پورا بنایا ہے یا وہ ان دس فاملیز کے لیے بنایا ہے یہ نہیں سمجھنی یہ دس فاملیز نے اپنا گھر بنایا ہے دیش کے طور پر ایک پورا دیش بنایا ہے یہ سب اگر آپ دس کی دس فاملیز یعنی یہاں پہ ہیس ٹھوگر روک فیلرز روٹس چائل گیٹی ونڈر بیل کوک سکیفیز اولن برہتلیز یہ سب کی سب جو ہیں ان کی کہیں نہ کہیں سے جوش لینیج ہے اور یہ پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں ابھی ورلڈ آرڈر جو ہے وہ ان کا ہے اب یہاں پر جو پنگا ہے وہ پنگا کس کو ہے وہ دوسری سپر پاور کو ہے جو کہ چائنا ہے اب چائنا کا ایشو کیا ہے کہ چائنا یہ کہتا ہے کہ ہم دنیا میں سب سے بڑے ہیں پاپولیشن کے حساب سے ہم دنیا میں سب سے ذہین ترین ہیں ہر لحاظ سے یہ میمز بھی بنتی ہیں کہ ایشین ہر چیز میں بہتر ہوتے ہیں میچ میں یعنی کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی بہترین چیز یا کسی بھی چیز میں کچھ بھی دکھ رہا ہوتا ہے اگر وہ ایشین مندہ ہوتا ہے آپ لوگ خود لکھتے ہیں کہ ہاں ایشین ہے تو وہ بہترین ہوگا تو ان کو یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں سب سے بہترین ترین ہیں ہمیں ورلڈ آرڈر چلانا چاہیے ہمیں دنیا کو کنٹرول کرنا چاہیے ہم وہ سپر پاورز بغیرہ کی یہ بات نہیں سپر پاورز کے اوپر بھی جو سپر پاورز ہیں ان کی جنگ ہے یہ اصل میں اور اس جنگ میں سائیڈز بن رہی ہیں کیونکہ اب یہ لوگ آپس میں جنگ کریں گے یہ جو ایک سپر پاور ہے نا جو جس کو آپ کچھ بھی کہلیں جو کارنٹ مرڈ آرڈر چلا رہی ہے ایک یہ وہ سپر پاور ہے جو کئی دیشوں کی مل کر ہے اور کئی دیش اس صرف ان کے پاپٹس ہیں لیکن یہ جو فاملیز ہیں یہ اصل میں کرتی ہیں اگر آپ لوگوں نے یہاں پر وہ کون سی فلم تھی ہاں ہنگر گیمز اگر دیکھی ہوگی تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیا یہ کیا ڈراما ہوتا ہے سارا اگر گیم تو تھوڑا فیوچر سے ریلیٹڈ ہے لیکن یہ ہے کہ پریزنٹ میں بھی آپ کو اس کی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر شائنا کو یہ پر بلوم ہے شائنا یہ کہتا ہے کہ ہمیں ہم لوگوں کو ہم ذہین ترین ہیں ہم سب سے زیادہ لوگ ہیں ہم ہر چیز کو یہاں پر کیا کہتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں جیسے اب یہاں پر دیکھیں ہاں چیز میڈ ان چائنا ہوتی ہے لیبر سارا یہ جسے کو آپ لوگ چینی پینی کہتے ہیں یہ سارے ہوتے ہیں اور ہر دیش میں ہی جا کر بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں کہیں پہ بھی جا کے گز کے بیٹھ جاتے ہیں ہر دیش میں یہ لوگ بہت زیادہ ہیں اور اتنے زیادہ ہیں یہ ہر دیش میں جا جا کی بچے بھی زیادہ پیدا کر رہا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ان کو کیا ہے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چائنیز جیپنیز کوریا ساؤتھ کوریا اچھا ساؤتھ کوریا اور کوریا دونوں یعنی جو نورتھ کوریا یا ساؤتھ کوریا جس کو آپ لوگ کہتے ہیں یا ایک کلیکٹیو لی جس کو ہم کوریا کہتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں آپس کی جنگ ہے وہ جنگ ہے لیکن سٹل وہ لوگ یہاں پر چائنہ کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے کہ ساؤتھ اور نورتھ کوریا کی اپنے اپنے ویک پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے ان میں سے کسی ایک کوریا ساؤتھ یا نورتھ کوریا کو یہاں پر امریکہ یا ازرائیل کینچنا چاہتے ہیں اپنے سائٹ پر تو یہاں پر ابھی جنگ چل رہی ہے سمجھ رہی ہے ٹیم پیکنگ ہو رہی ہیں یہاں پر کہ ہم کس ٹیم کی طرف جائیں گے ہم کس ٹیم کی طرف جائیں گے اور یہ ان کے بیچ کی جنگ ہوگی تو یہاں پر جو آپ ابھی جنگ دیکھ رہے ہیں رشیہ اور یکرین کے بیچ میں بھی یہ اس کی پوری ہسٹری جو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں اس سے تھرڈ نمبر کی جو ویڈیو ہوگی بتاؤں گی کیونکہ شاید ہو سکتا ہم پہلے ہسٹری پر جائیں جو سکسٹین ہنڈرڈ کی آپ لوگ کو چیزیں سمجھانا بہت ضروری شروع سے منہ آپ لوگ یہاں پر بہت کنفیوز ہو جائیں گے ابھی آپ لوگ کو سمجھ نہیں آئے گی میں نے ابھی بلکہ یہ بوم جیسا ٹاپک چھیرڈ بھی لیا اسی ویڈیو میں اسرائیل فلسطین کیونکہ مجھے پتہ یہاں پر لوگ کیسے کومنٹ کریں گے لیکن آپ لوگ اس چیزیں سمجھانا شروع ہو جائیں گے آہستہ آہستہ کہ یہ ساری کیا حرکتیں ہوتی ہیں تو اب یہاں پر یہ جنگ چل کیوں چل رہی ہے اور یہ ہر دیش کی ہوگی یہ یہاں پر کھینچ رہے ہیں دیشوں کو جو جتنے دیش کھینچ سکے گا یا جس کے پاس جتنے لوگ آ جائیں گے وہ اتنا پاورفل ہو جائے گا اس کے زیادہ چانسز ہوں گے نیو ورلڈ آرڈر کو ہولڈ کرنے کا چلانے کا کیونکہ کرنٹ ورلڈ آرڈر میں یہاں پر ان کے بیچ میں جنگ ہے کہ ہم پاورفل ہیں ہمیں ورلڈ آرڈر ملنا چاہیے جو 2020 میں وہ جو چیز آئی جس کی طرح سب موڈ ڈھاپے پھرتے ہیں وہ اصل میں امریکہ کی تھی اس کا سارا کریڈٹ چائنہ نے لے لیا ہے یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم اتنے پاورفل ہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں یعنی یہ ڈر ہے جو دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے اور یہ یہ بھی ایک طریقے کی جنگ ہے جس کا نام بی سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ کونسی بی ہے یہ میڈیکل سے ریلیٹڈ والی بی نام ہے میں یہاں پر وہ فریز لوں گی کیونکہ مجھے آج کل ذرا فکر ہے کہ پھر یہ پروبلمز کریٹ ہو جاتی ہیں تو یہاں پر ابھی اس کے علاوہ یہاں پر یہ چائنہ ہو گیا جپان کوریا یعنی پورا کوریا دونوں ساؤت اور نورت کوریا ہو گیا اس کے علاوہ یہاں پر تھائی لینڈ ہو گیا اور جتنے چھوٹے چھوٹے دیش ہیں یہ سارے اس طرف ہیں یہ چائنہ کے ساتھ ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیزرف کرتے ہیں دنیا کو رول کرنا یہ لوگ سب ایک مل کر ایک پاور بننا چاہتے ہیں یہ الائنسز اس سے بن رہی ہیں جو یہ ٹیم پیکنگ جس کو میں کہہ رہی ہوں الائنسز ہیں جو کریئٹ کی جارہی ہیں اور یہاں پر میں کیونکہ آپ لوگ انڈیا کے ہیں میں آپ لوگوں کو ابھی صحیح بتا دوں کہ انڈیا جس سائٹ پر ہے وہ امریکہ والی سائٹ پر ہے ابھی صحیح اور چائنہ والی سائٹ پر جو تین سائٹ دیش ہیں ان میں سے بھی فیلحال ایک ٹرکی ہے پاکستان ہے اور پاکستان کبھی میں سلی بتا رہی ہوں کیونکہ انڈیا اور پاکستان خود آپس میں جھگڑے میں لڑے وے رہتے ہیں ہر وقت انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں بھی بہت بڑی جنگ ہوگی بلکہ میرا خالصے جنگ ہوگی وہ این بوم سے ریلیٹڈ ممکن ہے کہ ہو سکتی لیکن اس کے پیچھے میں آپ لوگوں کو پوری ڈٹیل دوں گی کہ کس طریقے سے ہے کیا ہے اور کس طریقے سے سائٹ ہوگا ٹھیک ہے ترکی اس وقت ہے چائنہ کے ساتھ رشیا ایسا چائنہ چائنہ والی سائٹ پر ہے یوکرین یوکرین جو ہو امریکہ والی سائٹ پر اور میں ان کی جب ہسٹری آپ لوگ کو سناؤں گی اگلی ویڈیو میں میں یہ صرف ابھی سمجھ دیجئے اوپر اوپر کی موٹی موٹی باتیں بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ہم کس ٹاپک کو ٹچ کریں گے اور ہم کہاں سے جائیں گے میں آپ کو ساری لٹیل دوں گی اگلی ویڈیو میں جب ہم سکسٹین سینچری یا سکسٹین ہنڈرڈ پتا نہیں مجھے یہ سینچری سمجھ نہیں آتی ہیں جو سکسٹین ہنڈرڈز ہیں وہاں سے ہم شروع کریں گے اللہ طول اور میں آپ لوگوں کو ایک 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 بات بتاؤں گی پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ بٹوارے کیسے ہوئے میں سارے دیشوں کی سارے دیش ایک سائٹ پر یا دوسری سائٹ پر کیوں ہے امریکہ والی سائٹ پر کیوں ہیں چائنہ اور امریکہ بھی پپٹ ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھے گا کہ امریکہ بھی پپٹ ہے امریکہ اصل میں فرنٹ من ہے جو سکوٹ گیم میں فرنٹ من تھے پیچھے سے ایکشلی سکوٹ گیم کیا تھا سکوٹ گیم ایکزیکلی وہی چیز ہے وہ رچسٹ فیملیز کا گیم تھا ڈراما تھا دیکھا نہیں تھا کہ وہ امین لوگ اتنا پیسہ تھا میں سکوٹ گیم کے پر بلکہ میں انہی دنوں میں بات کروں یہ اچھا ہو مجھے آدھ آگیا ہے تو یہ بلکل ہی وہی چیز ہے تو امریکہ جو ہے یہاں پر وہ فرنٹ من ہے ان فرنٹ من ہے ان فرنٹ من ہے جیسے بلکل جو سکوٹ گیم میں تھا وہ امریکہ ہے فرنٹ من اور وہ جو فرنٹ من تھیں جو ماسک پہن کر آئی تھی گولڈ ماسک جو پہن کر آئی تھی ان کے بھی جو ماسک تھے وہ سارے جانوروں والے تھے اور یہاں پر ایک ڈاکیومنٹری بھی ہے جس کا انفیکٹ سوشانت نے بھی ذکر کیا ہوا تو میں نے اس کے اوپر بھی بات کی تھی کام کریں کیا نہیں کر رہے تو یہ جو ایکچلی ریپریزنٹیشن ہے یہ کس چیز کی ہے یہ انہی دینیسٹیز کی ہے یہ انہی پانچ فیملیز کی ہے اور یہ بہت بڑا آپ پر اکلو تھا یہاں پر یہ جو یہ تھا کیوں میں آپ لوگوں ہمیشہ کہتی ہوں ہر جگہ ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا چھوڑ کر جاتے ہیں اگلے آنے والے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم کہاں سے بلونگ کر رہے ہیں یہاں ہم کس کے انڈر ہیں یہاں پر میں جس جگہ پر کام کرتی ہوں وہ یہی تو جگہ ہے یہ جو پوری دنیا ہے یہ جو ایکچلی جو دنیا نہیں جس کو آپ لوگ ساتھوی دنیا ہم لوگ یہاں پر بات کرتے ہیں یوٹیوب پر وہ اصل میں اس کو ساتھوی دنیا نہیں کہتے ہیں لیکن وہ possibility 7 کی وجہ سے اس کا نام ساتھوی دنیا پڑھا ہے میرے یوٹیوب چینل پر وہ یہی تو فیملیز ہیں یہ اسی ہی تو ورلڈ آرڈر کے انڈر ہم لوگ کام کرتے ہیں یہی تو ورلڈ آرڈر ہے جس کے اوپر میں نے میرے خال سے بات بھی کی تھی کہ ایک یہ سائٹ دوسرا وہ چائنہ والا ہے جو بالکل ڈیفرنٹ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے تو یہ لوگ دونوں طرف یہاں پر ٹریننگز ہو رہی دونوں طرف دونوں لوگ لگے ہوئے یہ جو ہم ہے نا جہاں پر میں ہوں یا یہاں پر یہ جو بھی چیزیں ہیں ہم ان کے انڈر ہیں یہ پوری دنیا پوری دنیا کو ایک دنیا میں آنا چاہا رہے ہیں یہ آگے جا کر پوری جو ہی ساری دیش ہیں نا جن کے آپ پاسپورٹ لیے لیے پھرتے ہیں بڑے فخر کر رہے ہیں سارے پاسپورٹ ختم ہو جائیں گے پوری دنیا ختم ہو جائے گی وہ ایک ورلڈ آرڈر ہو جائے گا ایک دنیا بن جائے گی پوری دنیا ایک نام ہو جائے گا پھر ہم سوشلی کلاسز میں ایکچیلی بڑھ جائیں گے فیوچر میں یہ ختم ہو جائیں گے دیش ایون ریلیجنز بھی ختم ہو جائیں گے یعنی ریلیجن رہیں گے ضرور لیکن اس وقت تک اتنی دنیا بگڑ چکی ہوگی کہ ہر کوئی جو ہوگا وہ اپنے ریلیجن کو بھی پریکٹس نہیں کر رہا ہوگا کیونکہ ان کے لیے بیسک چیزیں ختم ہو جائیں گی یعنی کھانا پینہ وہ اس کی جنگ میں رہیں گے کیونکہ آپ پوجہ پارٹ نماز روزہ بھی تب ہی کرتے ہیں جب آپ کی لائف تھوڑی سی سیٹ ہوتی ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ جب آپ کی اگزام میں فیل ہونے والے ہوتے ہیں تب آپ کو خدا یادہ روت اور آپ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ ایک الگ چیزیں لیکن سٹل وہ ٹائم اتنا نفسہ نفسی کا ہو جائے گا کہ ہم لوگ ان چیزوں کو بھول جائیں گے ہم سوشل کلاسز میں بٹھ کے اسی میں پھن جائیں گے ہم بہت برے طریقے یہ آگے ایکچلی یہ ساری فیچر کی بھی باتیں جو میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتاؤں گی یہ صرف میں آپ کو یہاں اگزامپل دے رہی ہوں کیوں میں جو شروع سے جب ہم جو آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں نا سوشانت کی یہ یہاں پر اگر آپ اس بندے کا انسٹرگرام اٹھا کر دیکھ لیں اگر آپ کو وہ باتیں بتا ہیں جو مجھے بتا ہیں تو آپ ایک سیکنڈ میں کہیں گے کہ یہ بندہ کہاں پر کام کرتا تھا اور کیا یہ بندہ ہے اور یہ بندہ کس وجہ سے مرا ہوا کیوں نہیں ہے کیوں نہیں اس کو مارا گیا ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہ ساری چیزیں ہو گئیں یہ ایکچلی یہ ہیں وہ ٹین رچسٹ فیملیز یہ گوگل والی نہیں ہے جس میں سعودز اور امبانیز اور مارس اور پتنی فلاں اور ڈھمکان وہ الگ ہیں وہ الگ بیچارے غریب ترین فاملیز ہیں جن کو گوگل ٹاپ رچس فاملیز کہتا ہے یہ اصل میں دینسٹیز ہیں جن کی میں یہاں پر بات کرتی ہوں ہمیشہ اور ہم ان کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں تو فی الحال تو یہ دس ہیں اور یہ دس کی دس جو ہیں اس وقت رول کرتی ہیں دنیا کو جس میں سے مینلی جو ہے وہ راک فیلر ہے روچ شائل ہے جو مینلی کرتے ہیں کیونکہ یہ سینٹرل بینک پوری دنیا کے سینٹرل بینکز کو ہولڈ کرتے ہیں اور یہی وجہ سے جو جنگیں ہوئیں اس میں کہاں پر لیبیا میں عراق میں اور سیریا میں ان کا جو مین ایشو تھا وہ یہی تھا کہ وہ اپنے دیشوں کے مینک کو ان کے انڈر نہیں رہنا چاہتے تھے تو پھر انہوں نے کہا لاؤں ہم تمہارے دیشوں میں جنگ کریں میں ان ٹاپکس کو بھی چھیڑوں گی یہ اصل میں پھر پتہ بات ادھر سے ادھر سے ادھر نکلتی چلی جائے گی اور یہاں پر جو فیلحال بات ہے یوکرین اور رشیہ کے بیچ میں کہاں گیا ہمارا یوکرین اور رشیہ اچھا اب آپ نے کو یوکرین اور رشیہ کے بارے میں ایک چیز ہے جو یورپ ہے نا اوورال یورپ وہ تین حصوں میں بٹاوا ہے جو سوشل کلاس کی میں بات کر رہی ہوں جو فیوچر میں ہونے والی یورپ اور ریڈی اس میں بٹاوا ہے جو ابھی یورپین کو اتنا اندازہ نہیں ہے تو یوکرین جو ہے وہ ایسٹ یورپین ہے اس کے بعد ساؤت یورپین ہے جسے سدرن یورپ کہتے ہیں اور پھر نورڈن یورپ ہے جو این ای ہے نا وہ سب سے مغرور تنین لوگ ہیں یہ سارے وہ اس میں کتنے دیش آتے ہیں میں آپ لوگوں کو بعد میں بات کروں گی ٹھیک ہے تو یہ جو سب سے نیچے والی یورپین ہے نا ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے امریکہ والی سائیڈ نے اور چائنا کا جو ٹارگٹ ہے کہ وہ جتنا ایسٹ یورپ ہے ہم اس کو اپنی طرف کھینچ لیں کیونکہ ایسٹ یورپ کو اس طریقے سے ٹویٹ کیا جاتا ہے جیسے انڈیا میں اچھوٹ لوگوں کو کیا جاتا ہے اور ان کو سلیف مانا جاتا ہے اور ان کو یہ کہا جاتا ہے ان کی کوئی عقات نہیں ہے اصل میں یہاں پر اس وقت بھی جو جنگ چل ہوئی ہے نا اور یہ جو پورا یورپ اکھٹا ہو کہہ رہا ہے بھئی یوکرینینز ہیں ہمارے یوکرینینز ہیں اور یورپینز ہیں اور ریلٹیولی مسلمز نہیں ہیں اور یہ لوگ ریلٹیولی یورپینز ہیں اور بلونڈ ہیر ہیں بلو آئیز ہیں ان کی اس طریقے کی تو میڈیا کوریج ان کو مل رہی ہے تو ان کو ریفیوجیز لینا ضروری اسپین کی پتہ نہیں کون سے رائٹ پارٹی والے نے کہا ہے کہ یوکرینین ہمارے اسپین میں آلاو ہیں لیکن مسلمز جو ہیں وہ آلاو نہیں ہے ریفیوجیز تو یہ بڑا اس وقت میڈیا بھی اپنی عقاد دکھا میڈیا نہیں سوری یہ جو سارے دیش ہیں یہ دکھا رہے ہیں اگر ایک ہفتے پہلے تک چوبیس فروری سے پہلے پہلے اگر آپ یوکرینینز کی اوپر کوئی ہمدردی کی بات کرتے ہیں کسی یورپ نے ان کو پوچھنا نہیں تھا کیونکہ ایسٹ یورپین کی جو کنٹریز ہیں ان کو دو ٹکے کا یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں یورپ والے این ای والے جو نورڈن یورپ یہ دو ٹکے کا بھی نہیں سمجھتے ہیں یہ صرف یہاں پر ایک سائٹ پر ہو رہے ہیں اور آنے والے فیوچر میں ابھی تو آپ لوگ دیکھیں یہ جیسے پہلے افریقنز کو ختم کیا گیا کالے پوری دنیا کو برباد کالا جو پورا سارے جو دیش ان کو برباد کیا گیا ہے پھر مسلم کے پیچھے لگے رہے ہیں مسلم دیش اتنے بچے نہیں ہیں جو دو چار بچے ہیں مسلم دیش ان کے اوپر میں بات کروں گی پھر بعد میں اب یہ لوگ آپس میں لڑیں گے دوسرے سے اور ابھی بدشت کو ہاتھ نہیں لگے گا کیونکہ بدشت جو ہیں وہ چائنہ کی وجہ سے بڑے سیکیورڈ ہیں تو بدشت لوگوں کے پیچھے اتنا نہیں جائیں گے یہاں پر اس کے بعد اب کون سے لوگ آئیں گے میں یہاں پر اگر آپ لوگوں کو بولوں گی تو آپ لوگوں کو برا لگے گا لیکن یہ نا ہم سوشل کلاسز کی وجہ سے نا بالکل جیسے دنیا میں سوشل کلاسز ہیں دیشوں میں بھی سوشل کلاسز بنی نہیں کہ کون سا کس لیول پر آتا ہے یہاں پر فرس سیکنڈ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی حساب سے آپ کا لیول نہیں ہے یہاں پر آپ کی پاور کے حساب سے آپ کا لیول ہے تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور جیسے نہیں فلمز میں دکھاتے ہیں کہ ڈان اپنے سینے پر اس کو گولی نہ لگے وہ اپنی مونا ڈالنگ کو آگے کر لیتا ہے کہ بھئی وہ مر جائے تو بالکل اسی طرح یہ جو سارے دیش ہیں یہ شیلڈ کی طرح ان دیشوں کو یوز کریں گے اس وقت آنے والے دنوں میں تو یہاں پر یہ جو ایسٹ یورپ ہے یہ ایکچلی کسی بھی کھاتے میں نہیں اور جب یورپینز ایک دوسرے کو ماننے کی باری آئے گی تو یہ سب سے پہلے ایسٹ یورپین جو ہے نا سارا ایسٹن یورپ یہ سارا آگے ہوگا یہ بچارہ مرے گا تو فیلحال یہاں پر جائنہ کا یہ پلان ہے کہ ہم ایسٹ یورپ کو اپنی سائٹ پر کر لیں کیونکہ جو نورڈن یورپ ہے وہ آلڑی امریکہ والی سائٹ پر ہے جو یہ ڈاپ ریچسٹ فاملیز کی بجا سے اب بیچ میں بچتا ہے سارن یورپ سارن یورپ کا کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس وقت بیچ میں نہ یہ ادھر کے نہ ادھر کے نہ تین میں نہ تین میں ان کے اوپر اصل میں جو جنگ ہے وہ ان کے اوپر ہے کیونکہ چائنا کو اس وقت یہ پتا ہے کہ ہم سارا ایسٹ اپنی طرف ہوگی ابھی یہ جنگ سٹارٹ ہوئی ہے چھینہ جھپٹی کی وہ ایسٹ سے شروع ہوئی ہے کیونکہ یہ نیچے ہیں سب سے پھر بیچ میں آئیں گے ساؤت والے اور پھر اس کے اوپر نورٹ ہیں تو نورٹ تو آلڑی سائٹ پر ہے لیکن یہ بھی سب چیزیں پلٹیں گی یہ کافی ساری ڈیٹیل ہے جو میں آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے بتانا شروع کروں ہی انہی دنوں میں کیونکہ ابھی ہم کچھ دن تک سوشاند کی ٹاپک پر بات نہیں کریں اسی وجہ سے میں نے سوشاند کی جو اپ ڈیٹ تھی وہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے دے دی کیونکہ یہ ٹاپک کافی لمبا کچھے گا میں آپ لوگوں کو نہ صرف رشیہ اور یوکرین کی وجہ سے بلکہ یہاں پر اگر آپ لوگ ان ویڈیوز کو سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ آنے والے دنوں میں لوگ اٹھے ان کو خواب میں آیا کہ لو ہم یوکرین کو مارے اور یوکرین کی خواب میں آیا کہ ہم رشیہ کو مارے ایسا نہیں ہوتا یہ پلاننگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے اور یہ جو فاملیز ہوتی ہیں پلانن کرتی ہیں خود بیٹھ کے تماشاں دیکھتی ہیں بلکل اسی طرح جو سکوٹ گیم ہے نا میں نے سکوٹ گیم پر بات کرنی تھی پتہ نہیں کیوں رہ گئی بلکل جو وہ گیم چل رہے ہیں نا کہ سب ایک دوسرے کو مارو آخر میں دو رہ جائیں گے اور جو دو بھی رہ جائیں گے ان میں بھی ایک جیتے گا یہ بلکل یہی اصل میں زندگی میں ہو رہا ہے پر دیشوں کی بیچ میں اور مرتے کون ہیں ہم جیسے عام لوگ اس لیے میں آپ لوگوں کو میشہ کہتی ہوں کہ خدا کے لیے یونیفارمز پہن کے کوئی بھی نوکری کیا ہی نہ کریں یونیفارم والے جنگ کیا چیز آپ لوگوں کو پتہ ہے جنگ حصل میں کیا ہے جوان پیڑی جو ہے نا جوان پیڑی کوئی دوسرے کو مار رہی ہوتی ہے کس کی وجہ سے جو ان کی بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی نفرتوں کی وجہ سے سمجھا ہے اس بات کی بات آپ کو کہ جو ہمارے بڑے بڑے ہوتے نا ان کی نفرتوں کی وجہ سے اور ان کے فیصلوں کی وجہ سے ہم جو جو جوان پیڑی ہوتی وہ آگے آگے دوسرے جوانوں کو مار رہے ہوتے کس لیے کیونکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہمارے ان کی وجہ سے یہ اصل میں جنگ ہے اور یہ بڑے لوگ کون ہیں یہاں پر فاملیز ہیں جن کی میں بات کر رہی ہوں جن میں سے جو فائف دینسٹیز ہیں وہ اور اس کے بعد جو باقی جو ہیں کوک اور سکیوز اور اولین اور برادلیز یہ الگ سے پانچ ہیں جو ان کی ساتھ ہیں وہ بھی یہ بھی ان کی پپٹ ہیں یعنی اگر کل کو ان فاملیز کو بھی ختم کرنا ہوگا تو پہلے جو ٹارگٹ بنے گا ان فاملیز کے اندر بھی جو ٹاپ پہ رہیں گی ٹاپ فائف جو کہ ہرسٹ اور روکفیلرز اور روچچائل گیٹی ونڈر بلڈ ہیں اس کے بعد جو ان کے انڈر ہیں پانچ ان ٹاپ میں بھی جو پانچ ہیں جو کم ہیں جو تھوڑی ویک ہیں وہ بریڈلیز آلینز کیوز اور میلنز اور کوک ہیں ٹھیک ہے یہ ساری یہ بہت کچھ ہے بہت گر لمبی یہ گر بڑ ہے جو چل رہی تو یہ سمجھ لیسے یہاں پہ یہ جو پہلی جنگ ہے یہ جو سٹارٹ ہوئی یہ صرف چینہ جھپتی ہے الائنسز کریئٹ ہو رہے ہیں آنے والے ورلڈ آرڈر کو جس کے پاس جتنے زیادہ لوگ ہو جائیں گے جو ٹرین کیا جا رہا ہے یہ انہی جنگوں میں لڑنے کیلئے آگے جا کے ٹرین کیا جا رہا ہے کہ ہم میں سے کتنے ایڈوانس لوگ ہوں گے کتنی یہ چھوٹے چھوٹے جو ویپنز ہوتے ہیں چن سے ہم لڑائیاں کرتے ہیں ہم ہمیں ہمیں وہ سمجھ لیسے ہمیں اس طریقے کا ویپن ہمیں خود ویپن بنایا جا رہا ہے یہ ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں ایکسپیریمنٹس بھی ایک لمبی چیز ہے کہانی ہے میرے پاس باتیں اکنی کرنے کو اتنی ڈیٹیل انفرمیشن ہے کہ کبھی کبھی میرا اپنا جو دماغ ہے وہ پھٹنے لگ جاتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی میں آپ نے کوئی کتنی انفرمیشن دوں اور اگر ہم چوبیس گھنٹے بھی بات کرتے ہیں تو یہ پتہ نہیں کتنے سالوں تک یہ ساری ڈیٹیل ختم نہیں ہوگی اتنی ڈیٹیل ہوتی ہے اتنی چیزیں ہیں آپ لوگوں کو تو بہت اوپر اوپر سے چیزیں دکھ رہی ہوتی ہیں آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم رشیہ کے ساتھ ہیں کیونکہ رشیہ ہمارے ساتھ ہیں رشیہ نے اسرائیل کو بڑا سوری انڈیا کو بڑا سپورٹ کیا ہے اسرائیل ہم بڑا فیور کرتے ہیں کیونکہ اسرائیل نے سپورٹ اسرائیل انڈیا کو سپورٹ کرتا ہے لیکن آپ کو یہی نہیں پتا کہ اسرائیل اور رشیا خود ایک دوسری کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں ضرورت آنے پر آپ کے اگنسٹ کوئی ایک دیش ہو جائے گا اسرائیل ہوگا نہیں تو رشیا ہوگا اور رشیا آلڈی جو ہے وہ اس وقت چائنہ والی سائیڈ ہوگا چائنہ کے انڈر جنو پاکستان اور ٹرکی ہیں ٹرکی اور پاکستان آلڈی انڈیا کے اگنسٹ ہیں لیکن آپ لوگ اس وقت رشیا کو فیور کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ اوکرین کو فیور کریں آپ کسی کو بھی فیور بے شک نہ کریں لیکن یہاں پر جو چیز دکھائی جاری ہوتی ہی نا ہمیشہ وہ ہو نہیں رہی ہوتی ہے ہم لوگ بے وکوف کہاں بن رہے ہوتے ہیں دھرم کو لے کر پولٹیکل پارٹیز کو لے کر فلان چیز کو لے کر فلان چیز کو لے کر دنیا میں چل کوئی اور چیز کبارہ رہی ہوگی پیچھے بیک گراؤن میں آپ لوگوں کو پتا نہیں چلے گا آپ لوگوں کو ایک باکس میں لگاو ہے یہ وہ باکس ہے جس سے آپ لوگ کبھی نہیں نکلیں گے زندگی میں حقیقت ہے یہ بہت کم لوگ ہیں یہاں پر جو اس چیز کو سمجھیں گے اور اس میں سے نکل آئیں گے لیکن مجورٹی کبھی نہیں سمجھ پائے گی وہ ایسی کی ایسی اندھی ہی رہی گی وہ جو شیپس نہیں ہوتی ہیں پوری کی پوری شیپس ایسی بھاگری ہوتی ہیں اندھی بنی ہوئی بلکل وہ اسی طرح کے لوگ ہیں ان کو اس طرح کا بنا دیا گیا آپ لوگوں کو بھی یعنی آپ لوگوں سے مراد جنرل پبلک میں ڈیریکٹلی آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہی یعنی پوری دنیا کی بات میں یہاں پر کر رہی ہوں تو یہ پوری جو دنیا ہے یہ ہمیشہ اسی طرح کی بے وکوف رہے گی اور ان کے پیچھے کیا کیا ہو رہا ہوتا جب بھی تو میں کہتا ہوں یہ جو ہماری دنیا ہے ساتھوی دنیا یہ کیوں تنی قومن ہے اور کیوں مجھے پتا ہے کہ یہاں پر یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ یہ جو دونوں دیش ہیں نا یہ دیش یہ اسی طرح لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں جیسے یہ ہماری ساتھوی دنیا ہے نا یہاں پر اس والی سائٹ پر امریکہ والی سائٹ پر چائنہ والی سائٹ پر چائنہ نے بلکل اسی طرح کی ایک ساتھوی دنیا بنائی ہوئی ہے جو ہم دونوں یعنی یہ سمجھ دیجئے یہ وہ آرمیز ہیں یہ آپ کو دیکھ بھی نہیں رہی ہیں کیونکہ یہ سب مرے وے لوگ ہیں یہ اصل میں ٹرین ہو رہے ہیں اس ٹائم پر آ کر لڑنے کے لئے اور ہم کب نکلیں گے ہم کب آ کر لڑیں گے میں اس کے پر بھی بات ضرور کروں گی یہ وہ چیز چل رہی ہے یہاں پر یہ سمجھ دیجئے ہم ایک طریقے کی آرمی بن رہی ہیں ہم اس والی سائٹ پر ہیں امریکہ والی سائٹ کے انڈر ہیں انفورچنٹلی جو چائنہ کے انڈر ہیں بلکل اسی طرح کی اور پوری دنیا ہے اسی طرح کی بلکل مرے وے لوگوں کی وہ وہاں پر اور الگ طریقے کی ہیں ہم اور ان کے بیچ میں کیا ہے کیا نہیں وہ کبھی بھی ہمیں پتا نہیں چلے گا کیونکہ وہ لوگ بھی اتنی خاموشی سے چھپا کے ہر کام کرتے ہیں جتنا خاموشی سے چھپا کے ہم کام کر رہے ہیں تو اصل میں جو ہے نا ہمارا کمپیٹیشن وہ ان کے ساتھ ہے یہاں پر ٹھیک ہے زندہ لوگوں کے ساتھ نہیں ان کی بھی پوری اسی طرح کی ایک دنیا ہے جس طریقے کی دنیا جہاں سے میں نکل کر آ کر آپ لوگوں کو بات کر رہی ہوں اور میں کیوں آ کر آپ لوگوں کو بات کر لیتی ہوں کیسے بتا دیتی ہوں یہ ایک سر لوگ مجھے جو یہاں پر نیگیٹیف کومنٹس ہوتے ہیں اس میں لوگ آ کر مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو کیسے فرمیشن ہے آپ کیسے آ کر دنیا کی بات بتا دیتی ہیں یہ میزگیو پر بھی ضرور بات کروں گی میں بتاؤں گی ساری چیزیں بہت کچھ ہوتا ہے انسان کو کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے اور اسی اسی جو ہماری والی آرمی جو بن رہی ہے اسی میں تو ہمارا پلان ہے کہ ہم لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں دنیا کے لیے الگ سے نکل کر یہ خیر اللہ یہ بہت لمبی ڈیٹیئر ہے کہاں سے ہم نے شروع کی اور کہاں ابھی آپ لوگ بلکل کنفیوز ہیں اور کنفیوز رہے آنے والے دنوں میں یعنی کل پر سو جتنی ویڈیوز آئیں گی وہ اسی ٹاپک پر آئیں گی میں کوشش کروں گی کہ تھوڑا 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 کر کے کلیئر کر دوں لیکن تب بھی مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ ساری باتوں کو نہیں سمجھ پائیں گے کنفیوزن بہت رہے گی اور وہ دنیا کا حصہ ہے میں آپ لوگوں سے امید بھی نہیں رکھتی کہ آپ لوگ تین چار پانچ ویڈیوز کے بعد ہر اس بات کو سمجھنے لگ جائیں جس بات کو میں آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں جو باتیں مجھے پتہ ہیں جو انفرمیشن مجھے پتہ ہیں یہ اتنا آسان ہے نہیں لیکن یہ تقریباً آنے والا فیوچر ہے جس کے پر ہم بات کریں گے تو یہاں پر اس ویڈیو کو ہم مند کرتے ہیں ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جہاں پر ہم بات کریں گے سکسٹین ہنڈریڈڈennes سیمنٹین ہنڈریڈ円 ایٹین ہنڈریڈڈز تو سکسٹین سیمنٹین ایٹین نائنٹین سو آپ کو سمجھ آجئے گی کہ یہ دنیا جو ابھی آپ کو دکھ رہی ہے نا جس کا سٹرکچر ہے جس کی فارم ہے آپ کو سمجھ آجئے گی کہ یہ دنیا میں یہ زلالت ہو کیوں رہی ہے آپ لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں جش ایک دوسرے کے گریبان دیش تو اصل میں پکڑ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں ہم بچارے جو لوگ ہیں وہی دوسرے سے نفرت خار کھا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دھرم کے اوپر کلچر کے اوپر ریس کے اوپر دیشوں کے اوپر اور یہ لوگ اصل میں تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں ان کو بڑا مزا آ رہا ہوتا ہے ہم ان کی وہ پپٹس ہیں اور یہ حسر ہے ہوتے ہمیں کیا ہوتی بنداری کا مدر کس کا مداری کا مدر یہی ہوتا ہے نا ہم ایکچلی وہی ہیں ٹھیک ہے اس لئے میں کہتا دماغ کو کھولیں اور سوچیں آپ دماغ کو کھول کے سوچنا شروع کریں دبے سے نکل کر آپ کے جو ٹوم ان جیری میں سموک نہیں نکلتی اس کی ٹوم کے سر سے ہمیشہ ویسی دھوہا نکلنے لگے گا مشروم کلاوڈ کی طرح مشروم کلاوڈ کی ہے اس کے اوپر بھی میں بات کروں گی یہ ایک ایکچلی بڑا انٹرسٹنگ فریز ہے مشروم کلاوڈ اس کے اوپر بھی میں آنے والے دنوں میں بات کروں گی ٹھیک ہے چلیں اکے ٹھیک ہے موسیقی